ترجمان ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلی ہوئی ہیں ترجمان کی جانب سے بتایا گیا یہ بے بنیاد افعہوں کے سوا کچھ نہیں ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے ایسی سکیم کا تصور ہی محال ہے ترجمان ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ہے تاکہ بتائیں کہ ایف بی آر کا نون کسٹمپیٹ گاڑیوں کے لیے کوئی معافی دینے سے انکار نون کسٹمپیٹ گاڑیوں پر کسی قسم کی کوئی ایمنیسٹی سکیم نہیں دے رہے ایف بی آر کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے ایف بی آر میں ایسی کوئی تجویز زیر بحث یا زیر غور بھی نہیں ہیں ترجمان ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا غلط معلومات سے بھرا ہوا ہے ترجمان ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا یہ بنیاد ا افاہوں کے سوا کچھ نہیں ہیں ترجمان ایف بی آر افاق احمد قریشی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے ایسی سکیم کا تصور ہی محال ہے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے تاکہ بتائیں کہ ایف بی آر کا نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے لیے کوئی معافی دینے سے انکار نون کسٹم پیٹ گاڑیوں پر کسی قسم کی کوئی امنیسٹی سکیم نہیں دے رہے ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ایف بی آر میں ایسی کوئی تجویز زیر بحث یا زیر غور نہیں ہیں ترجمان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا غلط معلومات سے بھرا ہوا ہے یہ بے بنیاد افاہوں کے سوا کچھ نہیں ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے ایسی سکیم کا تصور بھی محال ہے آپ کا بتائیں کہ اسلام آباد میں ایف بی آر کا نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے لیے کوئی معافی دینے سے انکار نون کسٹم پیٹ گاڑیوں پہ کسی قسم کی کوئی ایم ایسی سکیم نہیں دے رہے ایف بی آر کی جانب سے واضح کر دیا گیا